بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی تبلیغی اشتماع دوہزار چوبیس اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین تمام عالم کے لوگوں کی زندگیوں میں لانے کے لئے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور غیر متنازع جماعت تبلیغی جماعت رائیوینڈ کا سالانہ اشتماع کا پہلا حصہ اکتیس اکتوبر تھا تین نومبر اختتام پذیر ہوا اشتماع کی اختتامی دعا مولانا ابراہیم دیولا صاحب ہندوستان والے نے فرمائی پاکستان سمیت دنیا بھر کے فرزندان اسلام نے اشتماع میں شرکت کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے علماء و مشایخ نے بیانات فرمائے جن میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علماء و مشایخ سر فیرست ہیں ہندوستان کے علماء اکرام مولانا ابراہیم دیولا صاحب انڈیا مولانا احمد لاد صاحب انڈیا مولانا زہیر الحسن کاندلوی صاحب انڈیا مولانا عبد الرحمن صاحب ممبئی انڈیا مولانا اسماعیل گودرا صاحب انڈیا حاجی فاروق صاحب بینگلوری انڈیا ڈاکٹر سنولا صاحب علیگڑ انڈیا بھائی سنوبر صاحب دیلی انڈیا مولانا اکبر شریب صاحب انڈیا مولانا حسین احمد گودرا صاحب انڈیا بنگلہ دیش کے علماء اکرام و مشایخ مولانا کاری زبیر صاحب بنگلہ دیش مولانا ربی الحق صاحب بنگلہ دیش مولانا عبدالبر صاحب بنگلہ دیش مولانا عبد المتین صاحب بنگلہ دیش مولانا نور صاحب بنگلہ دیش مولانا عمر فاروق صاحب بنگلہ دیش بھائی عبد المتین انجنئر صاحب بنگلہ دیش اس کے علاوہ پاکستان اور دیگر علماء کرام و مشایخ نے بیانات فرمائے اجتماع کے پہلے حصے میں 680 بیرونی جماعتیں تشکیل دی گئی جن میں 45 جماعتیں ایک سال اور سات ماہ مدت کی تشکیل دی گئی اور 30 جماعتیں اندرون ملک اور 550 جماعتیں چلہ بیرون ملک اور اس کے علاوہ 300 جماعتیں مختلف دنوں کی روانہ کی گئی اجتماع کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا حصہ 31 اکتوبر تا 3 نومبر بر روز اتوار ہوا جن میں ہلکہ نمبر ایک لاہور ہلکہ نمبر چھے پشاور ہلکہ نمبر گیارہ ملتان ہلکہ نمبر اٹھارہ کوئٹہ نے شرکت فرمائی اجتماع کا دوسرا حصہ سات نومبر بر روز جمعیرات تھا دس نومبر بر روز اتوار ہوگا جس میں ہلکہ نمبر چار فیصلہ بات ہلکہ نمبر سات سوات ہلکہ نمبر دس ڈی آئی خان ہلکہ نمبر پندرہ کراچی شرکت فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان اجتماعات کی برکت سے تمام مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل فرمائے آمین